دوستو بگ بوس کے سیجن 15 کے گھر میں یدی آپ تیجو اور کرن کے فینس ہیں تو آپ کے لیے کافی بڑی خوش خبری ہے اور وہ خوش خبری یہ ہے کہ آخر کار تیجے سوی پرکاس کرن کندرہ سے شادی کے لیے تیار ہو چکی ہے جیہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا دراصل دوستو ہوا کچھ ہیوں تھا کہ تیجے سوی پرکاس افسانہ کھان کے بالوں کو بنا رہی تھی اسی دوران وہاں پر کرن کندرہ آئے اور تیجے سوی کے بالکل پاسٹ میں کھڑے ہو کر کچھ دیکھنے لگے اس دوران کرن نے تیجو کے کانوں میں کچھ کہہ کر وہاں سے چپ چاپ چلے گئے جہاں دوستو افسانہ کھان نے پوچھ بھی لیا کہ وہ تجھے کیا بول کے گیا اس پر دوستو تیجو نے کہا کہ کرن مجھ سے یوں بول کے گیا ہے کہ تھوڑی سی بس تیری ہائٹ کم ہے یہ سن کر افسانہ کو ہسی آ گئی اور افسانہ نے ہستے ہوئے تیجو سے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتا تم لوگ شادی وغیرہ کب کر رہے ہو یہ سوال پوچھتے ہی دوستو تیجے سوی کافی شرما گئی اور اس کے بعد میں دوستو افسانہ نے ایک اور سوال کیا کہ دیکھو بات تو شادی تک پہنچی گئی ہے کیونکہ تمہارا پیار بھی تو اب کافی حد تک بڑھ چکا ہے جس کے بعد میں دوستو تیجے سوی اور بھی زیادہ شرما گئی اور شادی کا پوچھنے پر تیجے سوی نے سرماتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی لیکن دوستو یہاں پر تیجے سوی کی اس بات سے اتنا تو صاف ہے کہ اب تیجو نے مند بنا لیا ہے کہ بک بوس کے گھر کے باہر جاتے ہی ہو سکتا ہے کہ جلد ہی ایک بہردی بڑی خوش خبری ہمیں سننے کو ملے کیونکہ دوستو کچھ دنوں پہلے تک تو کرن کندرہ بھی یہ تیجو سے کہتے ہوئے دکھائی دیئے تھے کہ اب ان کو سیٹل ہونا ہے اپنے لائف میں کافی سنگل وقت گجار لیا ہے اور اب وہ جلد ہی سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور ان کو ایک چھوٹا سا پیارا بیبی بھی چاہیے جس کے بعد دوستو اب ان ساری باتوں سے پردہ اٹھ چکا ہے کہ کرن کندرہ شادی کریں گے یا ابھی اور بھی وقت لیں گے لیکن دوستو کہیں نہ کہیں تیجو کی باتوں سے بھی ساف ہو چکا ہے کہ کرن کندرہ سے ہی وہ شادی کرنا چاہتی ہے فیلال دوستو یہ خبر آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں جیدی آپ بھی تیجو اور کرن کے فینس ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب جرور کریں تاکہ بگ بوس کی ہر خبر آپ تک پہنچیں سب سے پہلے